جی دوستو آج میں آپ کو تین ایسے سافٹ ویئر بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ جن کی مدد سے آپ اپنے موبائل کو انلاک کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے ڈائٹا کو ضائع کیے بغیر ان سافٹ ویئر میں پہلے نمبر پر آتا ہے انڈرائیڈ ایس ڈی کے ٹولز دوسرے نمبر پر آتا ہے ڈاکٹر فون انلاک جی دوستو شروع کرتے ہیں ابھی پہلے نمبر سے سب سے پہلے آپ نے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا ہے انڈرائیڈڈ ایس ڈی کے ٹولز کو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں ڈانلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اپنے کنیکٹ کرنا ہے اپنے یو ایس بی کیبل سے لگانے کے بعد آپ نے جانا ہے سیدھا اپنے سی ڈرائیو میں سی ڈرائیو میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے یوزر میں یوزر میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ایپ ڈیٹا میں ایپ ڈیٹا کے بعد آپ نے جانا ہے لوکل میں لوکل میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے انڈرائیڈ میں انڈرائیڈ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ایس ڈی کے میں ایس ڈی کے میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے پلیٹ فارم ٹولز میں اس کے بعد آپ نے شیفٹ کو دبا کر اوپن کمانڈ ونڈو ہیئر میں جانا ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ نے ایک کمانڈ دینی ہے اے ڈی بی ڈیوائز اے بی ڈی اے بی ڈیوائز اور اس کے بعد جو نیچے آپ کو یہ کمانڈیں نظر آ رہی ہیں آپ نے یہ کمانڈیں دینی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فون انلاک ہو جائے گا اور آپ کا ڈیٹا بھی واپس آ جائے گا ابھی ہم بات کرتے ہیں دوسرے میتھڈ کے بارے میں ڈاکٹر فون انلاک سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر فون انلاک کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا آپ نے انلاک میں جانا ہے انلاک میں جانے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کے دو فون نظر آئیں گے انلاک انڈرائیڈ سکرین میں جانا ہے اور اپنے موبیل کو یو ایس بی سے کنیکٹ کرنا ہے جیسے کنیکٹ ہوگا تو اس طرح کا کچھ آپ کو انٹرفیس نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے جہاں پر اپنے ریوائز سیلیکٹ کرنی ہے ریوائز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا موبیل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا کہ آپ کا فون انلاک ہو چکا ہے اور آپ کا ڈیٹا بھی ضائع نہیں ہوا جی دوستو ابھی ہم بات کرتے ہیں تیسرے میتھٹ کے بارے میں اروما فائل منیجر کے سب سے پہلے آپ نے اروما فائل لکھنا ہے گوگل میں ڈانلوڈ کرنا ہے اروما فائل منیجر کو اس کے بعد ایسے ہی آپ کی فائل ڈانلوڈ ہو جائے آپ نے اس فائل کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے ایک میموری کارڈ لے لینا ہے اور میموری کارڈ کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے اروما فائل کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبیل کا ریکاوری موڈ آن کرنا ہے ریکاوری موڈ آن کرنے کے لیے اپنے موبیل کو آف کریں اور اس کے بعد آپ نے پاور کا بٹن ہوم کا بٹن اور والم آپ کا بٹن ایک ساتھ دبا کے رکھنا ہے اس طرح کا آپ کو انٹرفیس نظر آئے گا انسٹال زپ انسٹال زپ فرام ایس ڈی کارڈ دبانا ہے اس کے بعد آپ کو ایمیوری کارڈ میں ایروما زپ فائل نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کا فون انلاک ہو جائے گا اور آپ کا ڈائٹا بھی محفوظ رہے گا